میں شکریہ آدھا کروں گا جن کی مہربانی اور جن کے پزل سے یہ آج ممکن ہو پایا اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی پارٹی قیادت کا جناب طرف فاروق عبداللہ صاحب کا جناب عمر عبداللہ صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پہ بروسہ کر کے نیشنل کانفرنس کو یہاں موقع دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ میں مبارک بات پیش کروں گا شکریہ آدھا کروں گا ہلکہ اندخاب بانحال اور گول کی عوام کا جنہوں نے بڑا سنسبلی موٹ کر کے بہت دور اندشی پہ مبنی ایک فیصلہ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام ساتھیوں کا موجوانوں کا بزرگوں کا ماںوں کا بہنوں کا بیٹیوں کا بچیوں کا اور on top of it اپنی پارٹی کے جتنے بھی میرے ساتھیں کے پلیٹس ہیں میدم شمشادہ شان صاحبہ ہمارے علیہ صاحب پیان صاحب ہمارے باقی دیگر جتنے بھی ہماری پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے ساتھی ہیں جو انتھک انہوں نے محنت کی اٹھارہ دن کے اندر دن رات ایک کر کے ہمارا ہمیں وقت بہت کم ملا علاقوں میں پہنچ لیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم سب نے کلیکٹیولی ایفورٹس لگا کے اور جن علاقوں میں ہم لوگ پہنچنی پائے وہاں کے عوام کا دل کی عمل گہرین سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے ٹرانسپورٹ اپنے رسورسز کو ایٹلائز کر کے وہ لوگ ہمارے پاس خود ملنے کو آئے اور انہوں نے ہمیں اشور کروایا یقین دہا نہیں کرائی کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو عالموز جو فتح ہو چکی ہے ایز اللہ رامن کے اندر پورے ایز اللہ رامن کے عوام آج جیت چکے ہیں یہاں کے گریب جیتے ہیں یہاں کے ستائے ہوئے لوگ جیتے ہیں یہاں کے دبائے ہوئے لوگ جیتے ہیں ایک پولٹیکل ویکیوم تھا ایک انویسٹیو انرشیا تھا اس سارے اس چیز کو مدنظر رکھ کے لوگوں نے بڑا سنسبلی فیصلہ کی اور کمنل فورسز کو دور رکھا اور آپ نے دیکھا کہ جو نفرت کی سیاست جو لوگ کرتے تھے آج ان کا کیا حشر ہو آج جو لوگ پیسے کی سیاست کرتے تھے پیسے کے بل پہ جو لوگ جگہ جگہ جا کے لوگوں کو اتنی ایروگنس تھی پیسے کی کہ پیسہ بے انتہا خرچ ہوا لیکن مبارک کے مجھے تھے یا اس حلکہ انتقاب بانہال گول کے عوام جنہوں نے بہت دور اندیشی دکھا کے اور بہت انہوں نے سیاسی سوچ بوجھ دکھا اس کا مظاہرہ کیا اور نیشنل کانفرنس کو موقع دیا کبھمت کرنے کا ہم آپ کے مادیم سے عوام اللہز کا ذلعہ رامن کی عوام اللہز کا اور خاص طور پر پانہال اور بول کی عوام کا دل کی امی گہرائیوں سے ان کو ایک دفعہ شکریہ دا کرتے ہیں اور ہم اس پوری جیت کا سہرہ بیز اللہ رامن کی عوام کو دیتے ہیں ان بزرگوں کے ان آسووں کو دیتے ہیں ان نوجوانوں کی ان چیخ اور پکار جو ان کی آنکھوں سے آسو ٹپکتے ہوئے ماں ہوں بہنوں اور بیٹیوں کے آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آسووں کو دیتے ہیں ان ماںوں کی اٹھی ہوئی وہ چادریں دعاؤں کے لیے ان بہنوں کی اٹھی ہوئی وہ چادریں ان کو ہم اس کا سہرہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرتے ہیں کہ ان نے ہمیں نوکہ دیا کہ ہم لوگوں میں خدمت کر سکے لوگوں میں جا کے ان کے جو دیٹو دی ان کے جو مسئلے ہیں جہاں ہمارے علاقے ہی مسئلے ہیں ہماری قومی مسئلے ہیں ریاست کے مسئلے ہیں پانچ اگل دوہ سار انیس کو جو ہمارے ساتھ ہوا آج یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں اس کی بھی ایک 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 اس بات کو درشاہت آیا کہ ریاست جلو پشمیر کے عوام کو پانچ اگل دوہ سار انیس کا فیصلہ منظور نہیں تھا اور انہوں نے نکار دیا ہے آپ نے دیکھا کہ بی جے پی نے کس طرح سے پشمیر میں اپنے پروکسیز کو کھڑا کیا تھا آج ان کی حالت دیکھی آج کس طرح سے وہ پٹ رہے ہیں کہاں سے جیل سے بندوں کو الیکشن لڑوایا پھر جیل سے لاکے باہر میدان میں پھینکا یہ جو بی جے پی جس طرح سے یہ ایکسپیرمنٹ کرتی ہے میں آپ کے مہادیم سے آج ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی جمہو کشمیر کی پالسی کو ریڈیفائن کرنا ہوگا اس کو انٹراؤسپیکٹ کرنا ہوگا جمہو کشمیر میں ایکسپیرمنٹ اور یہ کوئی یہ لیبارٹری نہیں ہے اس کو اور مزید لیبارٹری مت بنائی ہے اس کو ایڈ پار لائی ہے یہ اس ملک کا تاج ہے یہ اس ملک کا تاج کی حیثیت ہونے کے کی وجہ سے یہ بہت وہ کچھ مستحی اس چیز کو مستحی کرتا ہے وہ چیزیں ڈیزر کرتا ہے جس سے آپ یہاں کے عوام کو محروم رکھ رہے ہو یہی ہمارا پیغام ہے اور آخر میں یہی ایک مجھے آب دائی